اسلام علیکم ناسترین کلوش اسمان کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید اپسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں یعنی شہر میں ملون خاتون اور سادت خاتون اپنے بیٹو کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہیں سادت خاتون کہتی ہے ہم دونوں ایک ہی درد سے عزمائی جا رہے ہیں ہم ستران کی ماں ہیں لوگوں کے لئے اچھی مثال قائم کرنے کے لئے میں دلیری دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن ماں ہونا مختلف ہے تو ملون خاتون کہتی ہے ایسا ہی ہے یہ بہت مختلف ہے جس کی میں نے حفاظت اور پرورش کی میرا بیٹا اب وہ قید میں ہے کون جانتا ہے وہ کس حال سے گزر رہا ہوگا یہ کہتے ہیں ساتھی ملون خاتون رو پڑتی ہیں اور سادت خاتون دعا مانگتے ہوئے کہتی ہیں اے اللہ ہمارے بیٹو کے حفاظت فرما ظالموں کو کامیاب نہ ہونے دے اسے دران بالا حتون وہاں آتی ہیں بالا حتون کو دیکھتے ہیں ساتھی ملون خاتون ان سے لپڑ جاتی ہیں اور بالا حتون ان دونوں کو حصلہ دیتے ہوئے کہتی ہیں میں جانتی ہوں سانس لینا اور ایک لکمہ بھی کھانا مشکل ہے لیکن امید نہ چھوڑیں بچے زندہ ہیں انہیں کچھ نہیں ہوا اللہ ہی مسائل کا حل نکالتا ہے ہاں سادت خاتون ہم سدران کی ماں ہیں ہمیں جرد دکھانی ہوگی ہم مل کر جرد دکھائیں گے اور دعا کریں گے جبکہ باہر بیندر علاودین اور سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے سپاہیوں پیچھ مڑو اور اپنی ٹوپیوں اتار دو حکم ملنے پر سب سپاہی اسی پر عمل کرتے ہیں اور غدار ویسلی اسی ان سب کو جانچتا ہے ساتھ میں بیندر سے پوچھتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے غدار کو تلاش کر لیں گے تو بیندر کہتا ہے اللہ نے چاہا تو ہم کر لیں گے پہلے ہم اندر والوں کو پھر ہر آنے والے اور جانے والے کو تلاش کریں گے پھر ہمیں پتا چل جائے گا کہ غدار کون ہے یہ سن کر علاودین کہتا ہے پتا چل جائے گا پتا چل جائے گا اپنی آنکھیں کھلی رکھیں سب کی جانچ کرنا یقینی بناؤ تو ویسلی اس سینے پر آت رکھتے ہوئے کہتا ہے جیسے آپ کا حکم شہزادی اس لئے میں گونچہ وہاں پہ آ کر علاودین سے کہتی ہے ہم نے تمام واجیان کی جانچ کی ہے ان میں سے کسی پر بھی نشان نہیں ہے پھر گونچہ کو پریشان دیکھ کر علاودین پوچھتا ہے کیا آپ ٹھیک ہیں اس کے ساتھ ہی وہ ٹہلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو علاودین کہتا ہے میرا بھائی اور محمد بھی دونوں مضبوط ہیں وہ سے اسلامت واپس آ جائیں گے انشاءاللہ تو گونچہ پوچھتی ہے کیا آپ پاکے ہی ایسا سوچتے ہیں جو آپ میں علاودین کہتا ہے یقینا میں ایسا سوچتا ہوں فکر نہ کریں ٹہلتے ٹہلتے وہ دونوں سے ان میں آ جاتے ہیں اور گونچہ کہتی ہے علاودین بھی میں برا محسوس کر رہی ہو یہ کہتے ساتھ ہی وہ روتے ہوئے ایک جانب ہو جاتی ہے تو علاودین اسے پکڑتے ہوئے کہتا ہے چولباس خاتون آئے بیٹھیں یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے ایک جانب بٹھا دیتا ہے اور خود بھی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے ذرا رکیں ایسا نہ کریں آپ اپنے بھائی کی طرح مضبوط ہیں اس لئے میں علاودین بھی پریشانی کے عالم میں ان کے قریب پہنچتی ہے اور کھڑے ہو کر ان دونوں کو دیکھنے لگ جاتی ہے علاودین گونچہ کے حسوس صاف کرتا ہے اور کہتا ہے چولباس خاتون بلکل نہ روئیں تو گونچہ پوچھتی ہے کیا آپ کو اپنے بھائی کے لیے بلکل ڈر نہیں لگ رہا جوابن علاودین کہتا ہے بلکل ڈر لگتا ہے یقینا میں ڈرتا ہوں لیکن مجھے اپنے بھائی پر مکمل اعتماد ہے اورحان بھی اپنی ٹوٹی ہوئی انگلیوں خود جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ وہاں سے صحیح اسلامت واپس آئیں گے انشاءاللہ یہ سنتے ہی اور افیرہ روتے ہوئے تیزی سے ان کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کیا وہ واقعی وہاں سے صحیح اسلامت واپس آسکتا ہے اس پر اورحان کہتا ہے بلکل وہ دونوں بہت مضبوط ہیں جب وہ ایک ساتھ ہوں گے تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا پھر بیندر کے آنے پر علاودین اس کے پاس جاتا ہے اور بیندر کہتا ہے شہزادے ہم نے تمام سپاہیوں کو دیکھ لیا کوئی نشان نہیں ملا جبکہ ویسلس قریب ہی کھڑے ہو کر انہیں سن رہا ہوتا ہے اور علاودین بیندر سے پوچھتا ہے کیا آپ نے تلاشی لینے والے سپاہیوں کو دیکھا اس پر بیندر کہتا ہے وہ سب قابل اعتماد سپاہی تھی اس لئے ان کے بارے میں مجھے خیال ہی نہیں آیا مگر آپ کا خیال بہت اچھا ہے شہزادے میں ابھی جا کر حسن فیصل اور سلمان کو چیک کروں گا تلالودین کہتا ہے دشمن ہماری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہم کسی پر بھی بروسہ نہیں کر سکتے بیندر بے یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں اندر چلے جاتے ہیں جبکہ حلو فیرہ روتے ہوئے کہتی ہے اور ہان جانے سے پہلے مجھے کچھ بتانے والا تھا کاش میں نے اس کی بات سنی ہوتی کاش میں نے اسے بات کرنے کو کہا ہوتا اگر وہ مجھے نہ بتا سکا تو اگر وہ نہ کہہ پایا تو یہ سن کر گونچہ اس سے کہتی ہے کاش نہ کہو لو فیرہ اللہ کے مدد سے ارحان بے اور میرا بائی سے اسلامت واپس آئیں گے پھر تمہیں وہ جواب بھی مل جائے گا جس کے تم منتظر ہوں ادھر قرارکہ میں اسمان صاحب اور سردار یاکوب بہت بے چین دکھائی دیتے ہیں اس لئے میں کونور جیرکتائی اور سپائیوں کے ساتھ کارارکہ میں داخل ہوتا ہے انہیں دیکھتے ساتھ ہی وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور سردار یاکوب جیرکتائی سے پوچھتا ہے ہمارے بیٹے ٹھیک ہیں جیرکتائی جوابا جیرکتائی کہتا ہے وہ زندہ ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہے یہ سن کر اسمان صاحب کونور سے پوچھتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کونور تو کونور کہتا ہے کلے، اسار، مار، مراجک، لیفکے، کراجہ اسار اور وہ تمام خزانہ جو ان میں موجود ہیں وہ فرمان کے ساتھ چابی مانگتے ہیں یہ سن کر اسمان صاحب غصر سے کہتے ہیں حلیظ کتے جبکہ سردار یاکوب جیرکتائی سے پوچھتا ہے وہ کب ملنے چاہتے ہیں تو جیرکتائی کہتا ہے آج رات لیفکے میں اس پر اسمان صاحب ایک دم سے بول پڑتے ہیں کیا؟ یاکوب بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سے ملاقات؟ لیکن بیٹے وہ دوبارہ نہیں مل سکتے اسمان بے جو آون اسمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں میرا بیٹا میرے سپاہیوں جیسا ہے ان کا خون بھی ہمارا خون ہے آپ جانتے ہیں کہ ان زمینوں کے لیے کتنے بیٹوں نے جانے قربان کی ہیں؟ نہیں ہم ایک قلعہ بھی انہیں دیئے بغیر انہیں کسی اور طریقے سے واپس لائیں گے یہ سن کر سردار یاکوب کہتا ہے ہرگز نہیں ہم یہ خطرناک کھیل نہیں کھیل سکتے ہمیں پہلے اپنے بیٹوں کو بچانا ہے تو اسمان صاحب کہتے ہیں ہم واپس نہیں جا سکیں گے ہم نے اگر قلعے دے دیئے تو یہ ایک بہت بڑی شکست ہوگی ہم نے اگر کلچہ حسار دے دیا ان میں ہمت آ جائے گی وہ اور بھی لینے چاہیں گے اسمان صاحب کو غصے میں دیکھ کر سردار یاکوب کہتا ہے دستور اسمان بے دشمن کو زیادہ مت سمجھیں اور نہ ہمیں کم سلطان کی نہیں صرف ملت کی غفلت پہ نہ پڑیں تو سردار یاکوب کہتا ہے آپ اسے مشکل بنا کر بیٹوں کو مروا دیں گے اپنے محل واپس جائیں اور پہلے اپنے محل میں موجود غدار کو تلاش کریں میں اکیلا ملنے چاہوں گا سپاہیوں تیاریوں شروع کرو ہم جا رہے ہیں کارت سے اسمان صاحب کو دیکھ کر آگے بڑھ جاتا ہے اور اسمان صاحب کو نور کو پاس بلا کر اس کے کان میں کچھ کہتے ہیں جیسے سننے کے بعد کونور سردار یاکوب کے پاس جا کر کہتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں جو آبن سردار یاکوب کہتا ہے آؤ کونور آؤ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی کہ یہ مسئلہ کتنی آسانی سے حل ہوتا ہے اس کے سادھے کونور بھی ان کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے ادھر کیستر کلیے میں بازنتینی سپائی کھانا محمد اور ارحان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ایک بازنتینی سپائی کہتا ہے تمہیں بھوک لگی ہو جو آبن اور ارحان کہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہارا کھانا کھائیں گے یہ کہتے ہیں ساتھے اور ارحان اسے ایک زور دار ٹکر دے مارتا ہے اس سپائی کو اپنی جانب گرتا ہوا دیکھ کر محمد بھی ایک دو گون سے اسے دے مارتا ہے جس پر باقی بازنتینی سپائی ان دونوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں یہ دیکھ کر وہ آہانی والا کمانڈر پوچھتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے پھر کھانا دیکھ کر کہتا ہے تم دوبارہ انہیں کھانا نہیں دو گی انہیں بھوکا رہنے دو تاکہ یہ ہوش میں آئے اٹھا لو کھانا یہ کہتے ہیں ساتھے وہ جانے لگتا ہے تو ارحان کہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے اپنے انجام سے ڈرو کتے جو آبن کمانڈر پلٹتے ہوئے ایک زور دار مکہ ارحان کو دے مارتا ہے اور پھر کہتا ہے فکر مت کرو بہت جل میں تم سب کو جانو میں بیج دوں گا اس پر محمد کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ہمیں موت سے ڈرا سکتے ہو جو آبن کمانڈر ہسنو ہوئے کہتا ہے ارحان تم نے دیکھا وہ موت سے نہیں ڈرتا تو ارحان کہتا ہے ہم مر گئے تو یہ ہی دوں گے لیکن اگر تم مر گئے بلکہ جب میں تم سب کو ماروں گا کتے بھی تمہاری باقیات کھانے نہیں آئیں گے یہ کہتے ساتھی وہ کمانڈر کو ایک زور دار ٹک کا رسید کرتا ہے تو کمانڈر موں سے نکلنے والا خون ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے کہتا ہے ارحان مجھے تم پسند ہو یہ کہتے ساتھی وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں ادھر یعنی شہر میں خواتین آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں کہ سامنے سے لاؤدین اور جرکتے آتے ہیں اور جرکتے سادت خاتون سے کہتا ہے محمد بے اور ارحان بے کو مار مر جک کا رجیسار اور لف کے قلعے کے بدلے چھوڑا جائے گا یہ سن کر مرنون خاتون اور بالا ہاتھون کو بہت وساعتا ہے جبکہ سادت خاتون کہتی ہے شکر اللہ شکر اللہ پھر مرنون خاتون کہتی ہیں جرکتے تم کیا کہہ رہے ہو اگر جرکتے ان کی بات کو نظر انداز کرتا ہے اور سادت خاتون کی بات کا جواب دیتا ہوئے کہتا ہے وہ ٹھیک ہیں اور جب ہم انہیں کفار سے چھوالیں گے تو وہ مزید بہتر ہو جائیں گے جبکہ ویسلس چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور بالا ہاتھون سپاہ بے سنگر سے پوچھتی ہیں اسمان بے کا اس بارے میں کیا خیال ہے تو جرکتے ایک دم سے بول پڑتا ہے یہ یاکوب بے کا حکم ہے اور اسمان بے بھی اس کی اطاعت کریں گے پھر جرکتے سادت خاتون کے ساتھ ایک طرف ہو کر کہتا ہے سادت خاتون اسمان بے استبادلے کو روکنے کی کوشش کریں گے یاکوب بے نے کہا ہے کہ خواتین پر نظر رکھیں تو سادت خاتون کہتی ہے میرے بیٹے کے زندگی خطرے میں ہیں میری نظریں انہی پر ہیں جبکہ اسمان بے سنگر سے اسمان صاحب کا پیغام سننے کے بعد اللہ الدین آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے اب ہمیں جب سے یہ خوشخبری ملی ہے تو سب کو اپنے فرائز پر واپس جانا چاہیے میں اہل کی تلاشی لی جائے گی ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہم غدار کو تلاش نہ کر لیں اس کے ساتھیں وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں اس علمہ اسپائی وہاں پہ آ کر اللہ الدین سے کہتا ہے ہم نے فیصل کے علاوہ سب کو دیکھ لیا ہے شہزادے جو اب میں اللہ الدین کہتا ہے فیصل کو فوراں سے ڈھونڈو اور ناظرین اس کے ساتھ یہ اپسوڈ اختام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال اللہ نکبان اگر آپ نے چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں